تم کیوں خود کو نفرت میں جلا رہی ہو؟ سفیان سب کچھ تمہارے سامنے ہے پھر بھی تم ایسے کہہ رہا؟ تم تو میری فطرت کو جانتے ہو نا میں نے کتنا کچھ برداشت کیا ہے کتنا کچھ سہائے تمہارے لئے پھر بھی؟ میں اس بات سے ڈینائے نہیں کرتا میں جانتا ہوں، مان میں ہوں اس بات کو جانتے ہو تو پھر کیوں سمجھا رہے ہو؟ کوئی فائدہ نہیں ہے میں فیصلہ کر چکی ہوں میں اپنے آپ کے لئے خود لڑوں گی اپنے بلبوتے پہ بینہ کسی کی مدد اور بھیگ کے اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم میرا ساتھ دے سکو گے یا نہیں اگر نہیں دے سکتے تو میں سمجھ سکتی ہوں مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی مگر میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے کی پرولش ایسے ماحول میں ہو جہاں وہ اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتا تو مجھے ایک بات ہوتا تمہیں میں اتنا برا لگتا ہوں کہ جب مجھے تمہاری ضرورت تھی تم نے مجھے سپورٹ کیا موٹیویٹ کیا ساتھ دیا میں پر اب جب تم مشکل میں ہو میں تمہیں اکیلا چھوڑ دوں گا ایسا لگ رہے تم میں بس یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی تمہاری جو سیچویشن ہے جو حالت ہے اس میں تمہیں اپنوں کی ضرورت ہوگی اس بات کو سوچو سوچ لیا ہے اور فیصلہ بھی کر لیا ہے میں اپنے گھر میں شف گئی اپنے گھر یارے من پیر سے ہفتہ رات سات بجے صرف گرین انٹرٹیمنٹ پر